تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پاکستان کے سترہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں سابق کپتان سرفراس احمد اور فاس بولر محمد عمر کی واپسی ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے سترہ کی لادیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے دونوں ٹیموں کے مابین سیریز کے میچیں 28، 30 اگس اور یکم ستمبر کو اول ٹریفرڈ منچسٹر میں کلے جائیں گے سکوارڈ کی قیادت باورازم کر رہے ہیں جبکہ دیگر کی لادے میں فخر زمان محمد عفیز، شویب ملک، افتخار احمد، شاداب خان، حیدر علی، عماد وسیم، شاہین شاہ افریدی، حاریس رو، محمد عامر، خوشدل شاہ، محمد حسنین، محمد رزوان، سرفراس احمد، نسیم شاہ اور وحاب ریاض شامن ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مزوال حق کا کینا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف بھی تقریباً اسی سکوارڈ کا انتخاب کیا گیا ہے جو گدشتہ کئی ماہ سے محدود ترس کی کرکٹ میں پاکستان کی نمائنگی کر رہا ہے پاکستان سپر لیگ پیسل انڈر نائنٹین کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان بل لباز حیدر علی اور نسیم شاہ کو ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ تجربہ کار فاز بولرز، محمد عامر اور وحاب ریاض کے علاوہ سرفراس احمد اور فخر زمان کی بھی قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شوابسی ہوئی ہیں بزبول حق نے کہا کہ عمومی طور پر ٹی ٹونٹی کرکٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں کم وقت ملتا ہے تہام کرونا وائرس کے باعث پاکستان سے تقریباً ایک ساتھ پرواز کے سبب محدود ترس کی کرکٹ میں پاکستان کی نمائنگی کرنے والے یہ کرکٹرز کچھ عرصے سے ایک ساتھ ٹرننگ کر رہے ہیں لہٰذا انہیں بھی انگلش کنڈیشن سے ہم اہانگی کا ایک اچھا موقع ملا ہے تو بھئی یہ تھی پاکستانی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسا نہیں ہوگی اس اپ ڈیٹ کی متعلق اپنے رائے کا اظہار نشہ کمنٹ سیکشن میں لازم ملے کے شکریہ